موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے شہریار احمد سے خبریں سنی ہیں اہم خبروں کا خلاصہ موسیقی مزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ملک میں دو ماہ کے لیے ڈیزل، فرنے سائل اور پیٹرول کا خاطرخواہ زخیرہ موجود ہے موسیقی صدر نے کہا ہے کہ آن لائن تعلیم اور جامعات کے مشاورتی بورج میں سنتی ماہرین کی شمولیت ملک کی تیز تر ترقی کے لیے ضروری ہے موسیقی مزیر خیالجہ نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے دنی کے ساتھ دو طرفہ روابط کو مضبوط کرنے اور ملک کے سائنسی اداروں کی استعداد کار بڑھانے میں پاکستان کی دلچسپی کا اظہار کیا ہے موسیقی نئے قید ایوان کے انتخاب کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل ہوگا موسیقی اور اب ان خبروں کی تفصیل موسیقی موسیقی وزیر دفاع خاجہ آصف کے ہمراہ میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سٹاک کے پیش نظر ان اشیاء کو فیل وقت درامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے پاکستانی روپے پر دباؤ میں کمی آئے گی انہوں نے کہا کہ جب سے حکومت نے اپنی مدد پوری کرنے کا اعلان کیا ہے ڈالر کی قیمت قابو میں آنا شروع ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ قوم اگلے ہفتے سے اس کے سمرات دیکھے گی خزانے اور محاصل کی وزیر مملکت آئیشہ غوث آئیشہ نے حکومت کی جانب سے کاروبار میں آسانی پر خصوصی توجہ کے ذریعے پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافے کا عظم ظاہر کیا ہے انہوں نے آج اسلامباد میں ٹوٹل پارکو پاکستان لیمیٹیڈ کے چیف اگزیکٹیف آفیسر محمد فیلی گوگلو سے گفتگو کرتے ہوئے ان کے مسائل تجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا یقین دلایا سدر ڈاکٹر نے ملک کی اقتصادی صورتحال پر توادلے خیال کیا اور خزانے کی وزیر مملکت کو ٹیکسوں سے متعلق امور کے بارے میں بتایا سدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ آن لائن تعلیم اور جامعات کے مشاورتی بورڈز میں سنتی معاہدین کی شمولیت ملک کی تیز تر ترقی کے لیے ضروری ہے آج ایوان سدر میں بیندرقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلامباد کے حوالے سے فالو بریفنگ اجلاس میں انہوں نے جامعات پر زور دیا ہے کہ سنت، اشیاء سازی، ذرات اور خدمات کے شعبوں سے ارکان پر مشتمل مشاورتی بورڈز کے قیام کے ساتھ مستقل نظریاتی اور تذویراتی رہنوائی کرتے ہوئے اپنے سینٹ کو فعال کریں آبی وسائل کے وزیر خوشید شاہ نے کہا ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پانی کی بچت کے منصوبوں پر عمل درامت کیا جائے گا آج اسلامباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام میں پانی بچانے کی اہمیت کے حوالے سے آگاہی فرام کرنے کی بھی ضرورت ہے بفاقی وزیر نے کہا کہ ہمیں ڈیمز اور پانی کے زخائر کو بھی اہمیت دینا ہوگی وزیر خارجہ بلاور بھٹو زرداری نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے جرمنی کے ساتھ دو طرفہ روابط کو مضبوط کرنے اور ملک کے سائنسی اداروں کی استعداد کار بڑھانے میں پاکستان کی دلچسپی کا اظہار کیا ہے انہوں نے آج اپنے جرمن ہم منصب انلینہ بربوک سے ٹیلی فون پر گفتو کرتے ہوئے پاکستان کو جی ایس پی پلس کا درجہ دلانے میں جرمنی کی مسلسل حمایت کو سراحہ جو بہمی مفاد کا انتظام ہے دونوں وزران نے دو طرفہ تعلقات کے علاوہ علاقہی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا پاکستان اور شہنگائی تعاون تنظیم نے مصنوع زہانت کلاوڈ سیروسز اور ڈیجیٹل رابطے کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق کے رائے شہنگائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل زینگ مینگ اور انفرومیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے وزیر عمین الحق کے درمیان آج اسلامباد میں ایک ملاقات میں تیپ آیا وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان شہنگائی تعاون تنظیم کے روکن ملکوں کے لیے آئی ٹی ماہرین بہتر سہولیات اور ٹائم زون کے حوالے سے ڈیجیٹل مرکز بن سکتا ہے پاکستان میں ترکیہ کے سفیر محمد پکاکی نے آج راول پرنڈی میں برری فوج کے سربراہ جنرل قومت جعوید باجبہ سے ملاقات کی ملاقات کا دوران علاقہی سلامتی صورتحال بہمی اور پیش آوارانہ دلچسپی کے امور خصوصا دونوں برادر ملکوں کے درمیان دفاعی اور سلامتی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا بری فوج کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان ترکیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی قدر کرتا ہے جو تاریخ ثقافت اور مذہبی رشتوں میں گہرے جڑے ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل شام چار بجے اسمبلی چیمبرز لاہور میں ہوگا ڈیپری سپیکر سردار دوست محمد مزاری اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس کے دوران حمزہ شہباز شریف اور چودوی پرویز الائی کے درمیان پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے عہدے کے لیے رن اف الیکشن ہوگا خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور ترجیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان ریوز آفیشلز پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ پہ ملاحظہ کیجئے